مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائی من آباد علیہ حبیبی کا خیر خلقی کل لیمی بحمد اللہ آج گیاروں سبب ہیں پچھلے دو دنوں میں ہم نے ایہا کا نستعین کی تفصیل بیان کی ابھی بحث مکمل نہیں ہوئی لیکن ہمارے یہ جو دو سبق ہیں پچھلے ان پر ایک جانب سے چند سوال موصول ہونے ہیں نام لینا ان کا کچھ ضروری نہیں ہے پہلا سوال آپ نے علماء دیوبند کی عبارتوں اور دیگر علماء کی عبارتوں کے حوالے دیئے ہیں کیا علماء کی باتیں شریح حجت ہوتی ہیں کہ نہیں اگر ہیں تو دلیل اور اگر نہیں تو دلیل کا فائدہ یہ علماء دیوبند کے اور دیگر علماء کے حوالہ جات اس لیے پیش کیے گئے ہیں کہ بیٹا ہوش کر پاگل نہ بن ہم اگر یہ یا رسول اللہ کہیں ہم تو بن گے مشرق اور اگر علماء دیوبند کے ہیں تو وہ تمہارے اقابر کیوں یہ فرق کیوں ہے جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا ہم نے حوالے اس لیے دیئے ہیں کہ صرف ہم پر گولہ باری نہ کرو ہم مظلوم ہیں اور ظلم مت کرو ہم پر یہ حل جو ہے نا بس یک طرفہ نہ چلاو پوری طرح لیور رکھ کے حل چلاو دوسرا سوال ہے آپ نے حضرت عیسی حضرت موسی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو ثابت کرنے کی کوشش کی بتایا جائے کہ قدرت اور قانون ایک ہی چیر ہے آپ نے جو بھی حوالے دیئے ہیں وہ تو سب موجزے ہیں کیا موجزہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے یا نبی کا اپنا فعل ہوتا ہے کوئی پرانی تقریریں جو آپ سنتے آئے ہو وہی سوال کر دیا کچھ موجزے ایسے ہوتے ہیں جن میں نبی کے اختیار کا دخل نہیں ہوتا مثلا قرآن مجید یہ سب سے بڑا موجزہ ہے جو اللہ نے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا لیکن یہ قرآن نبی کریم علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا کہ جب چاہا آئیت بنالی اور پیش کر دی وہ اللہ قرآن نازل کرتا تھا سرکار آگے سنا دیتے تھے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی کے کنٹرول میں کر دیتا ہے جس طرح کہ میں نے کل قرآن مجید سے پڑھ کے سنایا تھا وَسَخْخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ کہ ہم نے ہوا حضرت سلمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیتی جو چلتی ہی حضرت سلمان کے حکم سے تھی تو اس میں نبی کے اختیار کا دخل ہے یہ بھی اللہ کی عطائی سے کیونکہ آگے فرمایا نا ہاں زا عطاؤنا میری گزارش یہ ہے کہ میرے لیکچر جو ہیں ان کو دوبارہ سنا جائے تو پھر سوال کرنے کی انشاءاللہ ضرورت بھی نہیں رہے گی سوال بتایا جائے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ عقیدہ کی بات ہے یا غیر عقیدہ کی بیٹے مدد طلب کرنا یہ عقیدہ نہیں یہ عمل ہے یہ عقیدہ نہیں ہے یہ عمل ہے اور یہ عمل کیوں کیا گیا ہے یہ ہے عقیدہ یہ ہے عقیدہ اگر اس نیت سے غیر اللہ سے مدد مانگی کہ یہ غیر اللہ مستقل بھی ہے واجد بھی ذات بھی ہے غیر محتاج بھی ہے تو اب اس نظریہ سے غیر اللہ سے مانگنا شرک بنے گا اور اگر اس نظریہ سے اس عقیدہ سے غیر اللہ سے مدد مانگی کہ یہ مستقل نہیں غیر مستقل ہے واجد بھی ذات نہیں ممکن بھی ذات ہے یہ غیر محتاج نہیں ہر آن اللہ کی رحمت کا محتاج ہے تو اس عقیدہ کی روح سے اگر مانگی گئی مدد تو یہ جائز ہے سوال نمبر چار جس عقیدے سے آپ موت کے بعد ما فوقل اسباب مدد طلب کرنے کو آپ جائز قرار دے رہے ہیں کیا کسی نبی ولی سے اس طرح کی مدد طلب کرنا ثابت ہے کیا صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے اس طرح کی مدد مانگا کرتے تھے ایک صحیح دلیل درکار ہے میں ایک صحیح دلیل نہیں صحیح دلائل پیش کروں گا انشاءاللہ آج کا سبق اسی پر ہوگا انشاءاللہ لیکن مجھے یہ بتایا جائے کس آیت میں لکھا ہے اور حدیث کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ زندہ سے مدد طلب کرنا تو جائز ہو اور قبر والے سے مدد طلب کرنا شرک ہو یہ کہاں لکھا ہے تو شرک کا فتوہ لگانا بھی تو بہت بڑی جرت اور جسارت ہے نا تو اس کے لیے بھی کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے تو پوچھ لیجئے گا اپنے بڑوں سے اور پوچھ کر پھر مجھے آگاہ کر دیجئے گا سوال نمبر پانچ عقیدہ کے ثبوت کے لیے کن دلائل کی ضرورت ہوتی ہے عقائد ہوتی ہیں دو قسم کے ایک قطع اور ایک زنی جس طرح کا عقیدہ ویسی دلیل زنی عقائد کے لیے دلائل زنی اور جو قطع عقیدہ ہے اس کے لیے قطع ثبوت قطع دلالت چیز درکار ہوتی ہے یا حدیث متواطر یا قرآن کی وہ آیت جو قطع دلالت بھی ہو امید ہے ٹھنڈ پہ گئے ہی ہو نہیں اللہ امرت پہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سیدہ 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 کرے تیری مدد سیدہ سیدہ کل یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ سید عالم صل اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی قبر انور میں زندہ بھی ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں گناہوں پر غمزدہ ہوتے ہیں اس لیے سرکار سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے ہماری اس بات کی تاہید لامہ وحید الزمان ہے ابن ماجہ شریف کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے نا اس کے اندر جلد ایک صفحہ چار سو چھپن کے اندر انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو باتیں آن حضرت صل اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی حیات کی حالت میں ارض کر سکتے تھے وہ اب بھی ارض کر سکتے ہیں اور جو فیوز و برکات آن حضرت صل اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے تھے وہ اب بھی ہوتے ہیں پس میری تو اتنی گزارش ہے اگر آپ نے شرک کا فتوہ لگانا ہے تو ہمارے ساتھ ان پر بھی لگائی ہیں ان پر بھی لگائی ہیں اگر ان پر فتوہ نہیں لگنا تو ہم بیچاروں کو معاف کر دیجئے بہت ظلم ہو چکے ہیں ہم پر ہیں ہم نے تو جانے بھی قربان کی ہیں سعودی عرب میں کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ اس لئے خدا کے لئے بس کر دیجئے اب مزید ظلم نہ کیجئے اچھا یہی علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں قلتو تلبت دعائے من الرسول بعد وفاتہی قد تواتر من الاولیاء الامت وسلحائح میں کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد امت کے اولیاء اور صلحاء کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا تواتر سے ثابت ہے یہ حدیت المہدی کے حاشی پر ہے صفحہ انیس اچھا اسی جگہ اللامہ وحید زمانے اور بات بھی لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ امام جزری نے نبی کریم علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی پیعہ دشمن بہت دکڑا آگیا ہے میر بنی کر کے دعا فرما دیجی تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مکرم ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا فرمائی سرکار کی دعا قبول ہو گئی فَحَرَبَ الْعَدُّوْ لَيْلَةَ الْأَحَدُ تو دشمن جو ہے اتوار کی رات کو بھاگ کھڑا ہوا ذَكَرَهُ فِي الْحِسْنَ امام جزری نے اس واقعہ کا تذکرہ اپنی کتاب حسن حسین میں کیا ہے یہ اللامہ وحید الزمان کہتے ہیں اب لگاؤ بھی امام جزری پر بھی فتوہ اب لگاؤ اللامہ وحید الزمان پر بھی فتوہ ہم پر فتوے کی بارش نہ کرو کوئی دلیل ہے تو پیش کرو پھر یہ اللامہ وحید الزمان اسی موضوع پر کہ نبی کریم علیہ السلام کے وسالِ اقدس کے بعد آپ سے مدد مانگنا فریاد کرنا شرک نہیں ہے اس موضوع پر دلائل دیتے ہوئے یہی اللامہ وحید الزمان لکھتے ہیں وَقَدْ اسْتَغَاسَ صَاحِبُ جَامِعِ الْبَيَانِ فِي أَوَّلِ تَفْصِیرِهِ بِالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا فَلَوْ كَانَ مُطْلَقُ الْاِسْتِغَاسَتِ بِغَيْرِ اللَّهِ الشِّرْکًا لَزِمَ كَوْنُوا صَاحِبِ الْبَيَانِ مُشْرِقًا فَكَيْفَ يُعْطَمَدُ عَلَى تَفْصِیرِهِ مَعَا أَنَّا أَهْلَ الْحَدِيثِ كَافَتًا قَدْ قَبِلُوا تَفْصِیرَهُ صَاحِبِ جَامِعُ الْبَيَانِ جامِعُ الْبَيَانِ ایک تفسیر ہے جو جلالین کے حاشیے پر بعض نسخوں میں موجود ہے اس تفسیر کی ابتداء میں صاحبِ جامعِ الْبَيَانِ نے نبی کریم علیہ السلام سے استغاثہ کیا ہے مدد مانگی ہے اگر مطلقاً استغاثہ شرک ہوتا یعنی ہر فریاد اگر شرک ہوتی تو پھر لازم آئے گا کہ یہ صاحبِ جامعِ الْبَيَانِ جو ہے یہ مشرک بنے لیکن وہ کیسے مشرک ہوگا مشرک ہے تو مشرک نے جو تفسیر لکھی ہو اس پر اعتماد بھی جائز نہیں ہوگا حالانکہ جتنے اہل الحدیث ہیں اللہمہ وعیدو زمہ کہتے ہیں جتنے اہلِ حدیث ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے جامعِ الْبَيَانِ کی تفسیر کو قبول کیا ہے اب آئیے غیر مقلد حضرات کے یہ بھی حاشیہ حدیعت المہدی صفہ بیس ہیں غیر مقلدین کے بہت بڑے پیش ہوا نواب شدیق اسنخان بھوپالی یہ پتھان تھے بڑا رنگ بورا جدہ تھا بھوپال کی ملکہ ہو گئی بیوہ جب وہ بیوہ ہو گئی تو پھر انگریز کی اجازت سے نواب صاحب کا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا تو ریاستِ بھوپال کا جو خزانہ تھا سرکاری خزانہ جو مذہبی امور کی تبلیغ پر صرف ہوتا تھا وہ نواب صاحب کے ہاتھ آ گیا تو نواب صاحب نے پھر دل کھول کر یہ وعبیت کی خدمت کے لیے اس خزانے کو خرج کیا انہوں نے نواب وحد الزمان کو اللہ ماہ وحد الزمان کو ملازم رکھا تھا یہ حدیث کی کتابوں کا ترجمہ اور شرح کرنے کے لیے یہ بڑا مانتے ہیں نواب صاحب کو نواب صدیق حسن خان کو انہوں نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی شان میں نات لکھی ہے عربی زبان میں اس کا نام رکھا ہے القصیدت العنبریہ فی مدح خیر البریہ اس کے دو شیر جب آپ سماعت کر لی گئے انتا المغیس برحمت و کرامہ فی غمت و غوائل و بلا آپ ہی تو رحمت و کرامت کے ساتھ غموں مصیبتوں بلاؤں میں فریاد کو پہنچنے والے ہیں مالی وراء کا مستغاس فرحمن مالی وراء کا مستغاس فرحمن یا رحمت للعالمین بکائی اے رحمت للعالمین آپ کے علاوہ میرا کوئی فریاد رس نہیں میرا رونا دیکھئے اور مجھ پر ضرور رحمت فرمائیے یا رحمت للعالمین بکائی کتاب ہے معاصر صدیقی جلدو صفہ تیس اور اکتیس یہ تو ہو گئے وحبی عالم دین اب علماء دیوبند کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں بس اب چاہے ڈوباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ پسا ہوں بے تراغر داب غم میں خدا ہو کر میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ یہ ہے کلیات امدادیہ صفہ دوسو پانچ کراچی کا مشہور مکتبہ ہے دارالعشاد یہ وہاں سے چھپی ہے اب علماء دیوبند کے حکیم اللہ امت مولانا اشرف علی تھانوی نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی ہے چند اشعار لکھے ہیں التجا کی ہے یہ عربی کے شیر اور اس کا منظوم ترجمہ یہ دونوں ہی تھانوی صاحب کے کلم سے ہیں یا شفیع العباد خضب یدی انتا فی الاضطرار معتمدی دستگیری کیجئے میرے نبی کشم کشم تم ہی ہو میرے نبی لئی سلی مل جعن سوا کا عوث مسنیت در سیدی سندی جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ فوج کلفت مجھ پہ آغالب ہوئی قشنیت دہروی ابن عبداللہ کن مبیسا فانت لی مددی ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف اے میرے مولا خبر لیجے میری لئی سلی طاعت ولا عمل بید حبی کا فہولی عطدی کچھ عمل ہے نا اور نا طاعت میرے پاس کچھ عمل ہے اور نا طاعت میرے پاس ہے مگر دل میں محبت آپ کی یا رسول العلہ باب گلی من غمام العموم التحدی میں ہوں بس اور آپ کا در یا رسول عبر غم گھیرے نم پھر مجھ کو کبھی اب دیکھئے تھانوی صاحب کس طرح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کر رہے ہیں یا رسول سرکار کی بارگاہ میں ارض کر رہے ہیں یا کہہ کے سرکار کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں بس یہی ارض ہے اس مسئلے میں تشدد نہ کی دیئے آپ نہیں کہتے نہ کہیے لیکن کہنے والوں کو مشرک تو نہ کہیے نا اگر پھر مشرک کہنا ہی ہے تو پھر سب کو کہیے پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدش دیلوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی ہم سب کے وہابی ڈیوبندی سنی ان سب کے استاد جی ہیں سلسلہ حدیث کا جو سند ہے نا حدیث کے سلسلہ کی وہ انہی تک جا کر ختم ہوتی ہے مسند ہیں یہ علماء پاک و ہند کے انہوں نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی ہے وہ دو تین شیعر ان کے بھی سن لیجئے تطلبتو حل من ناصر او مساعد کہتے ہیں کہ میں بڑی کوشش سے بار بار ایسے مددگار یا معامن کی جستجو کرتا ہوں جس کے دامن رحمت میں مجھے میرے نتاج کے خوف سے پناہ مل سکے اور امن و امان نصیب ہو سکے فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا رہتا ہوں ڈھونڈتا رہتا ہوں ڈھونڈ دھونڈ کے میں کس نتیجے پر پہنچا فلسط ارائل الحبیب محمد رسول الہی الخلق جمع المناقبی رسول الہی الخلق جمع المناقبی بس ایسا معامن و مددگار جو مصیبت میں دستگیری کرے مجھے کوئی نظر نہیں آتا بجز اپنے محبوب دلنواز کے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے جو ساری مخلوق کے پروردگار مخلوق کے رسول ہیں اور جن کے محامد و محاسن بے شمار ہیں مجھے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا جس کے دامن رحمت کو کوئی غمزدہ ہر مصیبت کے وقت پکڑ کر پناہ لے سکے اور ہر طائب حصول مغفرت کے لیے جس کی بارگاہ اقدس کا قصد کر سکے یہ ہے قصیدہ اطیب النغم عدلت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے صفحہ نمبر انتیس ہے وہاں پر یہ قصیدہ موجود ہے اب دیکھئے یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں پناہ مانگ رہے ہیں آقا مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے اگر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا سرکار کی بارگاہ میں پناہ کی درخواست کرنا شرک ہے تو پھر بھئی ہم سب کے استاد جی بنے مشرک شاہ ولی اللہ صاحب تو مشرک بنے نا اور مشرک جس کی سند میں مشرک آ جائے وہ تو حدیث بیان کرنے کے اہل ہی نہیں ہے تو میربانی فرمائیے غصہ نہ کیجئے موسیٰ تھوک دیجئے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیئے شرک کی تعریف کر لیجئے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ جو بھی بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب سمجھ کر اللہ کی عطا اور بخشش کا مظہر سمجھ کر سرکار کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے وہ مشرک نہیں بلکہ سچا اور پکا موحد ہے بعض لوگ تو خامخواہی ضد کرتے ہیں اور بعض مخالفین میں سے بھی ایسے ہیں جو ہمیں مشرک نہیں کہتے مثلا مشرف کا دور تھا مشرف نے ایک مرتبہ پورے پاکستان کے علماء کو بھلایا اسلام آباد میں بھی گیا وہاں مولانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے میں ان کو ملنے کے لیے ہوتل میں ان کے کمرے میں چلا گیا میں نے جا کے ان کو اپنا اتحاد کا فارمولہ پیش کیا میں نے کہا جناب یہ فارمولہ ہے اس پر عمل کریں سارے دیوبندی آپ کی نہیں مانتے سارے سنی ہمارے بھی نہیں ہماری بھی نہیں مانتے لیکن چند لوگ تو ہیں نا تو اگر ہم مل بیٹھے تو امت کا کافی فائدہ ہوگا وہ کہنے لگے بلکل سارے سارے کام چھوڑ کر یہ کام کرنا چاہیے پھر انہوں نے کہا آپ کے عقائد پر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہاں آپ کے معمولات پر ہمیں اتراز ہے یعنی ہم یہ گیارویں شریف کر لیتے ہیں یہ ختم شریف کر لیتے ہیں ملاز شریف منع لیکن ہاں ان پر اتراز ہے لیکن آپ کے عقائد پر ہمیں کوئی اتراز نہیں تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ حق بھی ہیں اور سچ بھی ہیں اب دیکھئے ہم ہوں ہم بھی حنفی ہیں اور علماء دیوبند وہ بھی حنفی ہیں اب یہ مقابلہ لگا رہتا ہے ہم کہتے ہیں اصل میں ہم حنفی ہیں امام ابو حنیفہ کے وارث ہم ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم ہیں امام ابو حنیفہ کے وارث تو چلیے اس مسئلہ میں ہم حضرت امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں کہ امام صاحب نے کیا کہا ہے امام صاحب نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا اکرم السقلین ویا جدلی بی جود کا وردنی بی رضا کا انا تامیم بالجود منک ولم یکن لی امی حنیفہ اے تمام موجودات سے بزرگ و برتر اے حاصل کائنات مجھے اپنی بخشی سو عطا سے نوازیے اور اپنی خوشنودی سے مسررت بخشیے میں آپ کے جود و کرم کا کیوں آپ کا کیوں طلبگار ہوں اس لیے کہ اس جہان میں ابو حنیفہ کے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا ابو حنیفہ کے لیے اور کوئی نہیں ہے یہ ہے حضرت امام صاحب کا قصیدہ قصیدت النعمان صفحہ ایک سو چار صفحہ ایک سو پانچ مطبوع مکتبہ نعمانیہ اکبار روڈ سیال کوٹ ایک اور بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں میرا خیال ہے وہ ابھی زندہ بھی ہیں مولانا عبدالقیوم حقانی انہوں نے بھی امام صاحب کے اس قصیدہ کو ترجمہ کے ساتھ نکل کیا ہے ان کی کتاب ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حیرت انگیز واقعات اس کتاب کے صفحہ چوراسی اور پچاسی پر یہ اشار موجود ہیں میرے بھائیو اگر امام صاحب رحمت اللہ علیہ امام عاظم ابو حنیفہ یا اکرم السقلین و یا کنز الورا کے الفاظ سے سرکار کی بارگاہ میں فریاد کر سکتے ہیں تو ہم غریب بھی سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت اللہ العالمین یا شفی المذنمین یا انیس الغریبین اس طرح کی الفاظ سے ہم بھی سرکار کی بارگاہ میں فریاد ارز کر سکتے ہیں اچھا ایک اور میں مشترکہ بات ارز کرتا ہوں یہ جو ہم سبق کی ابتدا میں سبق کے ختم ہونے پر قصیدہ بردہ شریف کی الفاظ نہیں کچھ پڑتے تلاوت کرتے ہیں یہ قصیدہ بردہ شریف ہمارا اور علماء دیوبند کا مشترکہ وظیفہ ہے ہم بھی قصیدہ شریف کا ورد کرتے ہیں اور علماء دیوبند بھی اس کا ورد کرتے ہیں بلکہ علماء دیوبند نے اس کی شرعہ بھی لکھی ہے اپن الوردہ شرعہ قصیدہ بردہ اور میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ جب کبھی ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے تو علماء دیوبند سے یہ کہا جا سکتا ہے دیکھیں آپ بھی قصیدہ شریف پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں تو چلیے جو قصیدہ گردہ کے اندر جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اسی کو آپ بھی اپنا لیں ہم بھی اپنا لیتے ہیں جبھڑا ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے نا اچھا یہ علماء شرف علی تھانوی صاحب نے یہ پورا واقعہ ڈیٹیل سے لکھا ہے ایک نبی کریم علیہ السلام کے نات گو تھے نات خان تھے امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ ان کو فالج ہو گیا ہے جب ان کو فالج ہو گیا ہے بڑا علاج کرایا آرام نہیں آیا ایک دن انہوں نے سوچا یار سب سے تو کہہ چکا ہوں اپنے آقا کی بارگاہ میں کیوں نہ عرض کروں انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا لکھ کر سو گئے جب سو گئے آنکھ سو گئی سرکار کی زیارت نصیب ہوئی فرمایا تو نے میری نات لکھی ہے جی آقا فرمایا چل مجھے سنا اور خواب کے اندر ہی نا امام بوسیری نے نا سرکار کی بارگاہ میں وہ قصیدہ سنانا شروع کر دی تھانوی صاحب لکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام قصیدہ سن رہے تھے سن کے خوش ہو رہے تھے اور خوشی سے جھوم رہے تھے خوشی سے جھوم رہے تھے اس میں سرکار کی بارگاہ میں فریاد کی گئی ہے سرکار کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے سرکار خوش ہوئے سرکار نے فرمایا ہم تمہیں دو انام دیتے ہیں یوں بلایا جسم پر ہاتھ پھیرا فالج دور ہو گیا فرمایا ہم تمہیں دو انام دیتے ہیں ایک دنیا کا اور ایک آفرت کا سرکار کے جسمیں اقدس پر ایک بڑی شاندار چدر تھی سرکار نے چدر اتاری اور امام بوسیری کو عطا کر دی اور دوسرا ہی نام ہم تو یہ ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے امام بوسیری جب اٹھے تحجد کا ٹائم تھا وضو کیا نوافل ادا کیے تھوڑی دیر بعد ہی نا دروازے پر دستکلے اس وقت کون آ گیا دروازہ کھولا تو آگے ایک فقیر بابا کھڑا تھا وہ فقیر بابا کہنے لگا بوسیری وہ نات ہمیں بھی دے دے پوچھا جناب کون سی میں نے تو کئی ناتیں لکھی ہیں نہیں وہی نات جس کے شروع میں نیاتا من تذکر جیرانیم بیزی سلمی یہ نات حیران ہو کہ بوسیری کہنے لگے یہ تو میں نے رات ہی لکھی ہے میں نے تو کسی کو دی نہیں آپ کو کیسے پتا چل گیا مسکرا کے فرمایا جب تو سنا رہا تھا ہم بھی وہی تھے ہم بھی وہی تھے پھر یہ شورت ہو گئی بادشاہ وقت تک بات جا پہنچی تو اس کا بڑا اکرام کیا گیا یعنی قصیدہ بردہ شریف یہ علماء دیوبند کے نزدیک بھی وظیفہ کے طور پر پڑا جاتا ہے اور ہمارے نزدیک بھی اچھا فیصل آباد میں ایک دیوبندی خطیب گزرے ہیں جن کا نام تھا مولانا زیاؤل قاسمی صاحب ایک مرتبہ عیسائیوں نے یہاں فیصل آباد میں درود و سلام کے بورڈ توڑے تھے تو ہنگامہ برپا ہو گیا قاسمی صاحب کا مجھے ٹیلی فون آیا کہنے یار وہ ذرا نورانی صاحب سے بات کرو نا ان کو بھی بتاؤتا کہ ان کو تو پتا چلے نا فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں ٹیلی فون اب میں نے حضرت کو کیا ٹیلی فون قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ میں نے جب کہا جی کاسمی صاحب نے یہ کہا ہے تو پوچھنے لگے ان کا حال کیا ہے میں نے کہا جی بیمار ہیں لقوا ہو گیا ہے اوہو لقوا ہو گیا ان کو میں جی رو پھر باتیں باتیں ہوتی رہیں جب ٹیلی فون ختم ہونے لگانا تو میں نے عرض کیا میں نے کہا حضور یہ فرمائے کہ میں نے کاسمی صاحب کو جواب کیا دینا ہے تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہ میرا سلام بھی کہیے گا اور انہیں کہیے کہ مولانا کو آپ کی بیماری کا سن کر افسوس بھی بڑا ہوا ہے دعا بھی کرتے ہیں اور ساتھ آپ کے کرنے کا ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں وہ وظیفہ یہ ہے کہ پانی سامنے رکھ کر بردہ شریف پڑھ کر اس پر دم کریں اور وہ پانی اپنے جسم کے متاثرہ حصے پر بھی لگائیں اور پی بھی لیں یہ اس طرح کریں پھر میں نے جوابی کاسمی صاحب کو ٹیلی فون کیا میں نے کہا حضرت نے تو یہ وظیفہ بھی بتایا آپ کے لئے تو کاسمی صاحب بھی بڑے خوش ہو گئے لیکن کہنے لگے میرے پاس تو کسیدھا بردہ شریف نہیں ہے میں نے کہا میں انتظام کرتا ہوں میں نے شاید علامہ عبد المجید کو بھیجا بزار میں مجھے بزبت یاد نہیں وہ بزار سے کسیدھا بردہ شریف لیا اور کاسمی صاحب کو دے کر گھا رہے تو کاسمی صاحب نے پھر میرا شکریہ ادا کیا کہ بہت اچھا کیا آپ نے مجھے بھیجیا میں اس کو کرتا ہوں وظیفہ یعنی کسیدھا بردہ شریف ہمارا اور علماء دیوبند کا مشترکہ وظیفہ ہے مشترکہ وظیفہ ہے جب مشترکہ وظیفہ ہے تو بھئی پھر اسی پر عمل کر لیتے ہیں اسی کو بنیاد بنا کر ہم آپس میں اتیاد کر لیتے ہیں اگر وہاں یا رسول اللہ کہا گیا ہے تو تم بھی کہو ہم بھی کہتے ہیں وہاں فریاد کی گئی ہے سرکار کی بارگاہ میں تو تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں اگر وہاں نبی کریم علیہ السلام کے علم مقدس کو یوں بیان کیا گیا ہے فَإِنَّا مِنْ جُودِكَتْ دُنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِي آقا یہ اللہ کا علم یہ کلم کا علم تیرے علم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جب وہاں اللہ حُمبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ چلیے اب ذرا قرآن حکیم سے بھی پوچھتے ہیں قرآن فرما کہ نبی کریم علیہ السلام کے وسال مقدس کے بعد سرکار کچھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے قرآن تو ہمیں بتا تو سن لیجئے اٹھائیس ماہ پارہ سورت جمع آیت نمبر دو اور تین ہُوَ الَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُم يَطْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيضُ لَعْلِمْ مُبِينَ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَكُو بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِّيِّمْ حُوَ الَّذِي اللَّهُ وَوَهِ بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا جس نے ان امیین میں اپنا رسول دے جا یہ رسول کرتا کیا ہے يَطْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ یہ ان امیین کو اللہ کی آیتیں دلاوت کر کے سناتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک بھی کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کتاب کا علم بھی دیتا ہے اور حکمت کا علم بھی دیتا ہے وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيضُ لَعْلِمْ مُبِينَ اگرچہ میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے یہ کھلے گمرات ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَكُو بِهِمْ اور ان امیین کے علاوہ اوروں کے لیے بھی جو ابھی ان سے ملے نہیں اوروں کے لیے بھی جو ان سے ملے نہیں اس لفظ پر ذرا غور کیجئے گا یہ آخرین جو ہے ظاہر ہے یہ معطوف ہے اس کا عطف کس پر ہوگا یہ مجرور ہے یا منصوب یہ ایک بحث ہے یہ حالت جری ہے یا حالت نسبی ہے دونوں سوکھ نہیں ٹھیک ہے اگر یہ مجرور ہو تو اس کا عطف ہوگا امیین پر وَالَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولَمْ وَآخَرِنَا سرکار کو اللہ نے بھیجا امیین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ابھی ان سے لاحق نہیں ہوئے تو یہ جری حالت میں ترجمہ یہ بنے گا اور اس کو منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے وَآخَرِنَا کو جب آخرینہ منصوب ہوگا تو وَيُزَكِّهِمْ یہ جو ضمیر منصوب ہے نا اس پر عطف ہوگا یہ محبوب پاک کرتا ہے ان امیین کو اور ان کو بھی پاک کرے گا جو ابھی تک ان سے لاحق نہیں ہوئے یہ کون ترجمہ کر رہا ہے حافظ ابن حجر اسکلانی فتح الباری کے اندر نواب صدیق حسن خان بھپالی یہ اپنی تفسیر فتح البیان کے اندر قاضی شوقانی تفسیر فتح القدیر جلد پانچ صفحہ دو سو پچیس کی اندر حافظ ابن حجر اسکلانی نے فتح الباری شرح سعی بخاری جلدات صفحہ چھ سو بیالیس پر اب ترجمہ کیا بنا نبی کریم علیہ السلام ان امیین کو پاک کرتے ہیں انہیں کو تعلیم دیتے ہیں اور ان کو بھی پڑھائیں گے ان کو بھی پاک کریں گے جڑے اہلے تک جمعی نہیں تو نبی کریم علیہ السلام پتہ چلا قرآن کی سائد سے کہ میرا مصطفیٰ علیہ السلام قبر انور میں جانے کے بعد بھی اپنے غلاموں کو پاک کر دینے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں جب وہ پاک کرتے ہیں تو ہم بھی فریاد کر سکتے ہیں یا رسول اللہ ادھر بھی نظر کرم فرمائیے اور اللہ کے عطا کیے ہوئے خزانوں کی وجہ سے ہمارے دنوں کو بھی منور فرما دیتی یہی عدرت شاہ ولی اللہ صاحب ہے نا انہوں نے اصول تفسیر میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الفوز الكبیر یہ اصل ہے فارسی میں عربی ترجمہ بھی انہوں نے خود نہیں کیا اور یہ اصول تفسیر کی جو کتاب ہے نا الفوز الكبیر یہ دینی مدارس میں پڑھا جاتی ہے خاصنیوں کے مدرسے ہوں دیوبنیوں کے مدرسے ہوں یا وابیوں کے مدرسے ہوں الفوز الكبیر کو استاد کی کتاب ہے نا وہ پڑھا جاتی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے وَإِنْ سَأَلْتَنِي عَنِي الْخَبْرِ الصِّدْكِ فَإِنِّي تِلْمِيزُ الْقُرْآنِ لَعْزِيمِ بِلَا وَاسِطَةِ کہ اگر تم سچ پوچھو نا تو میں بغیر کسی واسطے کے ڈیریکٹ قرآن کا شکر دوں ڈیریکٹ ڈیریکٹ کَمَا اِنِّي عُوَيْسِيٌّ بِرُوحِ حَضْرَةِ الرِّسَالَةِ اللَّذِي هُوَ مَنْبَعُ الْفُطُوحِ جس طرح کہ میں نے ڈیریکٹ نبی کریم علیہ السلام کی روحِ اقدس سے فیض لیا ہے جو ڈیریکٹ فیض لیتے ہیں نا ان کو عُویسی بھی کہا جاتا ہے اللَّذِي هُوَ مَنْبَعُ الْفُطُوحِ وہ ذات جو تمام فُطُوحات و کشائش کا منبع ہیں جہاں سے یہ فُطُوحات و کشائش پھوٹتی ہیں میں اس سرکار کی نسبہ سے میں عُویسی ہوں اب دیکھ لیجئے اگر شاہ ولی اللہ محدی سے دے لگی ڈیریکٹ سرکار سے پڑ سکتے ہیں سرکار ان کو فیض دیتے ہیں تو جس پر سرکار کی نظر کرم ہو جائے اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے فیض عطا فرما دیتے ہیں یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے چلو سرکار تو سرکار ہے نا کیا سرکار کے علاوہ کسی اور صاحبِ قبر سے بھی فیض لیا جا سکتا ہے یہ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا فرماتا ہے جو ستار مقارہ ہے سورہ حج ہے آیت نمبر اٹھاون ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جِن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی جو گھر بار چھوڑ دے وہ بھی مہاجر بخاری شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے مہاجر کا ایک معنی اور بیان فرمایا ہے الْمُحَاجِرُوا مَنْ حَجَرَ مَانَهَ اللَّهُ عَنْهُ جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے وہ بھی مہاجر پتا چلا صدیقِ اکبر بھی مہاجر عمرِ فاروق بھی مہاجر عثمانِ غنی بھی مہاجر علیِ مرتضی بھی مہاجر یہ سارے حجرت کی ہیں نئے انہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے بھی سارے مہاجر ہیں انہوں نے گناہوں کو ترک کر دیا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے قریب نہیں پھٹکے اس معنی کی روح سے یہ مہاجر بھی مہاجر اور امامِ عاظم ابو حنیفہ بھی مہاجر غوثِ عاظم بھی مہاجر یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ سارے مہاجر ہیں پھر اللہ اشارت فرماتا ہے سُمَّ قُتِلُوا اَوْ مَادُوا پھر مہاجرین قتل کر دیئے گئے یا مر گئے موت کے بعد لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا تو اللہ تعالیٰ ان مہاجرین کو مرنے کے بعد یا قتل کے بعد قبر میں ضرور بھی ضرور رزقِ حسن عطا فرمائے گا یہ قرآنِ مجید ہے قرآن صاف صاف لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے مہاجرین جو میرے بیارے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کے قریب نہیں ہے چھوڑ دیئے گناہ وہ جب مر جاتے ہیں تو اللہ پھر ان کو دیتا ہے رزقِ حسن یہ ہے سترمہ پارہ اب آجائیے چودمہ پارے کی طرف سورہ نحل ہے آیت نمبر پجتر ہے پہلے تھا سترمہ پارہ سورہ حج آیت نمبر اٹھاون اب ہے چودمہ پارہ سورہ نحل آیت نمبر پجتر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ نَا رِزْقًا حَسَنَا جن کو ہم رزقِ حسن اپنی بارگاہ سے دیتے ہیں جس کو رزقِ حسن ملتا ہے اوروں کو بھی ملتا ہے لیکن یہ مہاجرین کو قتل کے بعد یا موت کے بعد قبر میں بھی رزقِ حسن ملتا ہے تو وہ کرتے کیا ہیں پھر فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ پھر وہ اس میں سے خرج کرتا ہے دیتا ہے آوی لے گا سِرَّمْ وَجَهْرَا چھپا کر بھی اور اعلان کر کے بھی وہ عطا کرتا ہے حلی استعون کیا یہ میرے پیارے جو خزانے بانٹتے ہیں یہ اور بُت برابر ہو سکتے ہیں یہاں سے پتا چلا لاہور والا بھی اللہ کا خزانہ بانٹ رہا ہے بغداد والا بھی بانٹ رہا ہے سرند والا بھی بانٹ رہا ہے اور اجمیر والا بھی بانٹ رہا ہے یہ اولیاء اللہ جو ہیں اللہ کے دیئے ہوئے خزانوں کو آگے تقسیم فرما رہے ہیں تو ایہا کا نستعین کا معنی کیا بنا مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم مستقل سمجھ کر واجب بزاد سمجھ کر اور غیر محتاج سمجھ کر صرف تجھ سے مدد مانگیں کسی اور سے اگر مدد مانگیں تو تیری رحمتوں کا محتاج سمجھ کر اس سے مدد مانگیں چلیے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا الحمدللہ رب العالمین خاص طریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو رفتہ رفتہ اروج پر لے جانے والا الرحمن الرحیم وہ رحمان ہے وہ رہیم ہے مالک یوم الدین بادشاہ ہے روز جزا کا ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین ہم مجھے ہی پوجیں و ایہا کا نستعین اور تجھ سے ہی مدد مانگیں اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و نقالی الحمدللہ ایہا کا نستعین تک کی تفسیر بیان ہوئی ہے اب آگے اللہ تعالی ہمیں سکھا رہا ہے میرے بندے یوں بھی کہہ اہدن السراط المستقیم یا اللہ ہمیں سراط مستقیم پر چلا سیدھی رہ چلا اہدے یہ امر کا سیغا ہے مصدر ہے اس کا ہدایت یہ جو ہدایت ہے اس کی ہیں دو قسمیں ایک فطری ہدایت اور ایک قسمی ہدایت یہ جو فطری ہدایت ہے یہ ہر انسان اور حیوان کو اللہ عطا کرتا ہے مثلاً مچھلی کا بچہ ہے پیدا ہوتی تیرنے لگ جاتا ہے یہ ہدایت ہے یہ اس کو کس نے ہدایت دی ہے اللہ نے یہ کون سی ہدایت ہے فطری اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر ظاہری باطنی قوتیں دے کر درست کیا والذی قدر فہدا جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرمایا پھر اسے ہدایت کی رہ دکھائی تو ہر چیز کو جو اللہ نے ہدایت دی ہے یہ ہدایت کون سی ہے فطری حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرون کے دربار میں آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق سورت دی پھر راہ دکھلائی ہے ہر چیز کو اللہ نے راہ دکھلائی ہے جو اللہ نے ہر چیز کو راہ دکھلائی ہے اس راہ کو کیا کہیں گے کون سی ہدایت ہے یہ فطری اچھا ایک ہدایت ہے قسمی جو فطرت کے اندر داخل نہیں ہے بندہ خود محنت کر کے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے یہ جو قسمی ہدایت ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں ایک ہے اراءت الطریق اور ایک ہے ایسال الی المطلوب اراءت الطریق کا معنی ہے رستہ دکھانا ایسال الی المطلوب کا معنی ہے منزل مقصود تک پہنچانا مثلاً یہاں کوئی آجائے باہر سے کوئی مہمان آجائے قرآن کے مجھے کہے کہ استاد جی میں نے گھنٹا کر جانا ہے رستہ کیا ہے تو میں اگر اسے کہوں کہ بیٹا یوں کرو یہاں سے باہر نکلو نا پھر بائیں ہو جانا پھر دائیں ہو جانا پھر تھوڑا سا ٹیڑا ہو جانا پھر آگے گلی میں گھس جانا آگے جھنگ روڑا آجائے گا پھر وہاں سے سیدھا لیفٹ کو چلتے جانا پھر رستہ بتاؤں پھر تم پہنچ جاؤ گے وہاں گھنٹا گھر پہنچ جاؤ گے یہ ہے اراعت طریق رستہ دکھلانا اور دوسری ہدایت کیا ہے ایسال اللہ المطلوب میں کہوں چل بیٹا بیٹھ گاڑی پر اور گاڑی پر بٹھا کر گھنٹا گھر لے جا کر کہوں لے اے ای گھنٹا گھر یہ منزل پر پہنچانا یہ ہے ایسال اللہ المطلوب اور وہ جو ہے نا اراعت طریق رستہ دکھانا اس کے درجے ہیں چار چار درجے ہیں پہلا درجہ ہے انابت انابت کا معنی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے پہلے اللہ کی طرف رجوع کا خیال آتا ہے پھر ہدایت ملتی ہے نا تو پہلا درجہ ہے انابت اللہ خود فرماتا ہے وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابْ اور اللہ تعالیٰ اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے یہ پہلا درجہ ہے انابت کا اس لئے ہم آپ کی خدمت میں ارز کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہو یا اللہ ہمیں معاف کر دے پہلے رجوع کرو گے پھر آگے رستہ ملے گا پھر انابت کے بعد آتی ہے ہدایت یعنی سیدھی راہ پر چلانا سیدھی راہ پر چلانا دیکھے رستے جا رہے ہیں ایک رستہ یہ ہے ایک رستہ یہ ہے یہ سیدھا رستہ ہے اس رستے پر چلانا یہ ہدایت ہے اگر ادھر ادھر بندہ ہو جائے تو بھٹک گیا نا بندہ سیدھی راہ پر چلتا ہے تو اسی کی توفیق سے یہ ہے دوسرا درجہ پھر ہدایت کا تیسرا درجہ ہے استقامت استقامت یہ تیسرا درجہ ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے وہ ہدایت پر ہے نا لیکن آگے اللہ فرماتا ہے سُم مستقام پھر وہ اوپر ہے جم کے کھڑے ہو گئے یہ استقامت ہدایت سے اوپر کا درجہ ہے پھر چوتھا درجہ ہے ربت القلب اللہ دل کو مضبوط کرتا ہے دل پر گرہ لگاتا ہے جس طرح کے صحابِ کاف کا واقعہ آتا ہے نا اللہ ارشاد فرماتا ہے نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَق ہم آپ کو ان کی سچی خبر سناتے ہیں اِنَّهُمْ فِتْيَتُن وہ چند جوان تھے آمَنُوا بِرُبِّهِمْ انہوں نے پہلے رب کی طرف رجوع کیا پھر ایمان لائے اپنے رب پر پھر وَزِدْنَاهُمْ حُدَى ایمان لانے کے بعد ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا ہدایت میں اضافہ کیا کیا مانا استقامت عطا کی وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذَا قَامُوا اور جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تو اس وقت ہم نے ان کے دلوں پر گرا لگا دی ڈٹ کے کھڑے ہو گیا بادشاہ کے دبدوے کی پرواہ نہیں کی ہاں ہمارا رب اللہ ہے تو یہ ہے رب تے قلب اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا یہ درجہ نصیب فرمائے آمین کہ ایمان ایسا عطا ہو خط کروڑوں لالچائیں کروڑوں دھمکیاں آئیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ توحید کا رستہ یہ رسالت کا رستہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے بزرگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں بڑی قربانیاں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اب عطمدار اس کیا کر رہا ہے یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا باقی کی گفت کو انشاءاللہ کل کر لیں جائے کسی پر مولا یا صلی و صلی دائی من